اسلام علیکم محسن بھائی کیا آل ہیں جی اللہ کا شکر بھائی ایک دفعہ اپنا تعرف کروا دیں میرے نام محسن جمیل خان ہے میرا تعلق تحصیل دیپالپور زلا اوکارا سے ہے اور یہ جو آج کی ویڈیو ہے اس کے مطلق کچھ بتا دیں ہاں جی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک تو آپ کو سائلج کی کوالٹی بتا دیں کہ ہمارے پاس جو سائلج موجود ہے وہ کتنی کوئنٹیٹی میں موجود ہے ایک تو یہ بتانا مقصود تھا دوسرا یہ کہ آپ کو سائلج کی کوالٹی ہم بتا دیں اور دکھا دیں اور جتنے بھی مطلب آج جو تاریخ ہے 26 جنوری 2022 26 جنوری 2022 آج تاریخ ہے آج اکثر بھائی لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو میں ریٹ شیئر نہیں کرتے آج ریٹ بھی ہم شیئر کریں گے ویڈیو میں سائلج کی کوالٹی جو بنا رہے ہیں وہ بھی دکھائیں گے پیکنگ بھی دکھائیں گے اور جو مطلب اس کا ریٹ ہے وہ بھی ہم شیئر کر دیتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ جو اس وقت سائلج بنا رہے ہیں وہ ایک دھڑ کا سائلج ہے ٹھیک ہے فریش نہیں ہے سائلج میں پانی نہیں ہے گٹھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا جو میں سائلج آپ کو اب دکھا رہا ہوں جو نئی دھڑوں سے ہم سائلج کی پیکنگ کر رہے ہیں اس کا ڈرائی میٹر الحمدللہ پورا ہے اس کا موششر پورا ہے پروٹین لیول الحمدللہ اس کا وی وی آئی پی پروٹین لیول ہے آٹھ سے پلاس ہوگا اس کے اندر سٹارچ لیول اس کے اندر ایشز اس کے اندر موششر ڈرائی کونٹیکٹ کونٹینٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل ایکیوریٹ ہے الحمدللہ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سائلج ہم بنا رہے ہیں یہ ہے دھڑ کا سائلج یہ چالیس دن دھڑ میں رکھ کے اپنی فرمنٹیشن مکمل کر چکا ہے ایک ہمارے پاس بڑی دھڑ تھی ایک یہ دھڑ ہے اس میں سے ہم پیکنگ کر رہے ہیں ایک یہ ساتھ تقریبا پندرہ سو ٹن کی ایک یہ دھڑ پڑی ہے اس کو ہم آپ کو بٹھا دیتے ہیں پندرہ سو ٹن کی یہ دھڑ پڑی ہوئی ہے الحمدللہ یہ ہمارے پاس سائلج اس وقت موجود ہے دوسری بات رہا گی کہ اس کی پیکنگ کی بھائی یہ اسی کلو کی پیکنگ ہے یہ والی جو پیکنگ ہے اسی کیجی کی پیکنگ ہے کسی بیل کے نیچے پانی نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بیل میں سے آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا کوئی بیل پھٹی بھی نظر نہیں آئے گا اور یہ تھری لیئر میں پیکنگ ہے تین لیئر اس کے اوپر ہوتی ہیں یہ والی اور ایک لیئر اس کے نیچے ہوتی ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے تاکہ اگر ٹریولنگ کے دوران کوئی پھٹ بھی جائے تو کچھ بھی ہو جائے تو وہ مطلب نیچے سے سائلج آپ کا خراب نہ ہو دوسری بات جو ہر ویڈیو میں ہم لوگ بتاتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے جانور پہلے سائلج نہیں کھاتے تو کیا اب سائلج پہ لگ جائیں گے تو بھائی سائلج پہ جانوروں کو لگنے کے لیے اور احتیاطی تدابیر وہی ہے کہ میٹا سوڈا دینا ہے اور نمک ساتھ میں دینا ہے تاکہ ٹاکسک اس کے اندر جو مطلب ایسی ڈیٹی ہو جاتی ہے وہ نہ ہو سیکنڈلی میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہم نے دھڑے لگائی تھی اس کو ہم نے اناکولینٹ سپری کر کے رکھا ہوا تھا اس سے ٹاکسن بینڈر بھی ساتھ میں اس کو لگایا ہوتا ہے کہ تاکہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایشو فنگس کا یا کوئی بھی اس طرح کا سائلج خراب ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تیسری بات کہتے ہیں کہ اگر ہم انگوالیں تو کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں بھائی یہ اگر چھے ماہ بھی پڑا رہے اس کنڈیشن میں تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے چوتھی بات یہ ہے کہ بھائی پوچھتے ہیں کہ یار اس کے لیے ہم نے شیڈ میں رکھنا ہے کمرے میں رکھنا ہے کہاں پہ رکھنا ہے بھائی آپ اس کو جہاں دل کرے رکھ دیں آپ دیکھ لیں یہ ہمارا اوپن فیلڈ ہے کھیتوں میں رکھا ہوا ہے یہ باہر پڑا ہوا ہے اس پہ بارش بھی آجا ہے اس پہ دھوب بھی پڑ جائے آندھی طوفان جو بھی آج ہے سیلج کو کچھ نہیں ہونے والا صرف اور صرف اپنے احتیاطی تدابیر یہ کرنی ہے اس کو پھٹنے نہیں دینا اگر کوئی بیل پھٹ بھی جاتی ہے تو آپ اس کو بھائی ٹیپ کر دیں فوراں سے بڑی والی جو ٹیپ ہوتی ہے وہ ٹیپ لگا دیں تاکہ اس کو ہوا نہیں لگے جہاں سے ہوا لگے گی مہاں سے تھوڑا تھوڑا خراب ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں وہ بھی کوئی آدھا پاؤ پاؤ ایک کلو خراب ہوگا جہاں سے تھوڑی سی ہوا لگی ہے پوری بیل خراب نہیں ہوتی ہے یہ بات کنفرم ہے کہ پوری بیل خراب نہیں ہوتی ہے بس جو اوپر سے تھوڑا بہت جہاں سے ہوا لگ جاتی ہے وہاں سے خراب ہو جاتی ہے اور تیسری بات یہ تھا کہ اس کی مطلب احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتا دیں اور اچھا اب اس کا آگیا ریٹس اچھا میں تھوڑا سا ریٹس بھی کمپیریزن کر دوں آپ کو آج کیونکہ چھبیس جنوری ہے اور آج کا جو ریٹ چل رہا ہے اگر ہم فیلڈ سے بھی دیکھیں یا مطلب ہم تال سے پٹھے وغیرہ چارہ بھی لے رہے ہیں تو بھائی چھے سو روپے مند تو آپ کو برسے ملتی ہے چھے سو روپے مند اس وقت تال سے جو پٹھے لے کے آرہے ہیں وہ مل رہی ہے اسلام آباد میں ایک ہزار روپے مند توڑی بک رہی ہے لاہور میں سات سو آٹھ سو روپے مند توڑی ہے اور توڑی بلکل مطلب اس کے اندر نوٹریشنل ویلیوز زیرو ہے اور جو برسیم ہے یا کوئی اور اس وقت جوی آگئی ہے تو جو بڑا جانور ہے وہ کم از کم ڈیڑھ سے دو مند کھا جاتا ہے تو ہزار روپے کا تو سیدھا سیدھا وہ ہی کھا جائے گا اور پھر اس کو تال سے لانا پھر لے کے آنا پھر کترنا پھر ایک پورا اس کے لیے کافی ٹائم پیرٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے مقابلے میں آپ توڑی ڈال رہے ہو آپ جوی ڈال رہے ہو آپ برسیم ڈال رہے ہو آپ شٹالہ ڈال رہے ہو آپ کچھ بھی ڈال رہے ہو اس وقت آپ کو سب سے سستی جو چیز پڑے گی وہ سیلج پڑے گی آپ اپنی کیلکولیشن نکال کے دیکھ لیں یہ میں آپ کو ہنڈر پرسن گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری مارکیٹ میں جو بھی خوراک جانوروں کی چل رہی ہے سب سے زیادہ غزائیت سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے کم ریٹ اس وقت سیلج میں پڑھتا ہے سوری ڈال رہے ہو آپ جوی ڈال رہے ہو آپ برسیم ڈال رہے ہو آپ شٹالہ ڈال رہے ہو آپ کچھ بھی ڈال رہے ہو اس وقت آپ کو سب سے سستی جو چیز پڑے گی وہ سیلج پڑے گی آپ اپنی کیلکولیشن نکال کے دیکھ لیں یہ میں آپ کو ہنڈر پرسن گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس وقت پوری مارکیٹ میں جو بھی خوراک جانوروں کی چل رہی ہے سب سے زیادہ غزائیت سب سے زیادہ فائدہ اور سب سے کم ریٹ اس وقت سیلج میں پڑھتا ہے اگر آپ اس کی کیلکولیشن نکال لیں دیکھیں کہ ایک جانور ڈیڑھ سے دو مند تو برسیم کھا جاتا ہے اور پانچ سو چار سو رپے مند برسیم مل رہی ہے اور وہ ہے صرف پانی ٹھیک ہے اس میں اسی نوے پرسنٹ تو پانی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو لانا کاٹنا اس کو کترنا یہ ایک لمبا پروسیجر ہے جس کے بعد دس پندرہ بھی جانور ہیں تو اس کا ملازم کے لیے پورا دن لگ جاتا ہے اس کو کاٹنے میں لانے میں لر جانے میں اور اس کا اگر جو مطلب لہور سیالکوڑ گجران والا گجران ڈسکا جیلم پنڈی یہاں پہ ہیں یہاں پہ تو آج کل سردی کی وجہ سے برسیمیں وغیرہ جو بھی ہے چارہ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا توڑی ایک ہزار رپے مند پہ مل رہی ہے تو اس اگر کیلکولیشن کو دیکھیں تو اس وقت سائلیج الحمدللہ الحمدللہ سب سے کم ریٹ والی خوراک ہے جانوروں کے لیے پھر اس سے دودھ بھی بڑھتا ہے اس سے گوشت بھی بڑھتا ہے اچھا باقی بات رہ گئی بھائی اس کے ریٹ کی چھبیس جنوری دو ہزار بائیس آج ہے آج سے لے کے آنے والے دس تاریخ تک دس فروری دو ہزار بائیس تک کا ریٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دس جنوری دس فروری دو ہزار بائیس تک کا جو ریٹ ہوگا وہ گیارہ روپے کلو ہوگا اس میں کیریج جو مطلب گاڑی کا کرایا ہوگا وہ اس کا اپنا ہوگا گیارہ روپے کلو ہم لوگ ویڈیو میں ریٹ شیئر نہیں کرتے کیونکہ لوگ پرانی ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی ایک مہینے بعد دیکھ رہا ہوتا ہے ریٹ بڑھ چکا ہوتا ہے تو اس حساب سے پھر لوگ بات میں کہتے ہیں آپ نے جی ویڈیو میں اتنا ریٹ بتایا تھا پچاس من چاہیے کبھی کہتے ہیں ہمیں سو من چاہیے ڈیڑھ سو من چاہیے تو بھائی دور دور دراز کے علاقے والے جتنے بھی ہیں ان کو کبھی بھی سو من ڈیڑھ سو من والی گاڑی سوٹ نہیں کرتی کیونکہ اس کا کرایا بہت زیادہ پڑ جاتا ہے بھائی اس کا کرایا بہت زیادہ لگ جاتا ہے منیمم جو چھوٹی سے چھوٹی گاڑی ہوتی ہے بارہ ٹن کی تین سو من کی ٹھیک ہے جو مزدہ ہوتا ہے چھوٹا وہ ہوتا ہے اور اس کا جو رنٹ ہے وہ بھی معقول لگتا ہے اس کا رنٹ تھوڑا سا فیزیبل ہوتا ہے مگوانے والے کو آسانی سے مطلب ہمارے ہاں علاقے سے جو لہور کا کرایا لگتا ہے وہ اٹھارہ انیس ہزار رپے لگتا ہے گجرات کا چوبیس پچیس ہزار رپے لگتا ہے سیال کوٹ کا چھویس سے اٹھائی سزار رپے کرایا لگتا ہے پنڈی اسلام آباد کا لگتا ہے کوئی پینتیس چھتیس سنتیس ہزار رپے کرایا لگتا ہے بارہ ٹن کا آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے آپ گاڑی مگوئے کوشش کریں اگر کسی کو سو من چاہیے دیڑ سو من چاہیے تو وہ اس کے لیے یہ بات ہے کہ بھائی آپ دو فرمر اکٹھے مل کے دیڑ سو من منگوالیں تو وہ تین سو من کی گاڑی ہو جائے گی آپ کو وہ سستی بھی پڑ جائے گی ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ریٹس میں نے شیئر کر دی ہیں گیارہ روپے کلو دس فروری دو ہزار بائیس تک ہمارا یہی ریٹ ہوگا سیکنڈلی سب دوست یہ پوچھ رہتے ہیں بھائی کوالیٹی کیسی ہے کوالیٹی کیسی ہے فنگس تو نہیں لگی یہ میری الحمدللہ پوری گیارنٹی کے ساتھ یہ بات میں کہہ رہا ہوں اگر ایک بھی بیل میں فنگس لگی ہو اگر اس میں دانہ نہ ہو اگر اس میں کہتے ہیں جی چھلی اتاری آپ کو لگے چھلی اتاری ہو وہ سارا سارا سیلج ہمارا ہے یہ بات میں آن ائر کہہ رہا ہوں اور الحمدللہ پوری گیارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر ہمارے سارا سیلج میں سے آپ کو دانہ نہ ملے اگر اس میں فنگس لگی ہو چاہے ایک بیل میں لگی ہو وہ آپ کی رہی وہ ہماری ہے اس کو اٹھانے کے اس کو واپس لے کے جانے کے اس کے آپ کو پیسے ادا کرنے کے ہم زمہ دار ہوں اس بات کی میں آپ کو 200% گیارنٹی دیتا کوئی بھائی اگر لیپ ٹیس کروانا چاہتا ہے پورے شوق سے کرے الحمدللہ اس بات کی ہم گیارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سائلج یہ جو پڑا ہے اس کا پروٹین لیول آٹھ سے اوپر ہوگا چاہے جس مرضی لیبارٹری سے چیک کر لیں اس کا ڈرائی میٹر پورا سو من والی گاڑی نے جان ہے اس نے تین سو من کرا لینا تو آپ کو مہنگا پڑ جائے گا تو کین لی اس لگ رہے ہیں اس کے لگ رہے ہیں اس کے لگ رہے ہیں پنڈی اسلام آباد گزر خان کی طرف 33 35 36 آرپے تک کرا لگ رہا ہے اس وقت کی کیونکہ آج کل گاڑی کی شورت ہے ہماری علاقے میں آلو کا کام شروع ہو گیا ہے اور اس وجہ سے بہت بہت زیادہ گھڑی کو چھوٹ ہے اب ہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سیلیج کی کوالیٹی ٹھیک ہے بھائی اب ہی میں آپ کو سیلیج کی کوالیٹی دکھا دیتا بھائی ہم فریش پیکنگ کر رہے ہیں یہ ہم ساتھ میں فریش پیکنگ کر رہے ہیں اور یہ ہماری بیلز تیار ہوئی ہیں اب آپ کو دکھا دیتے ہم سیلیج یہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو آپ ایک منٹ ایک منٹ رکھیں ادھر سے دکھاتے اگر کیمرہ آپ کو صحیح تو آپ اس میں دانا یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دھڑ ہے ہماری آپ اس کے اندر دانا یہاں سے آپ کو دانا نظر آئے گا ٹھیک ہے جی اب یہ در سے کھولیں جی اس کا کلر دیکھ لیں گولڈن کلر کا کلر یہ دیکھ اندر سے نکل رہا تھوڑا اچھی طرح زور سمار چلیں بس 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 تھوڑا اور کریں کلر یہ دیکھیں اس کا گولڈن کلر رہے دوسری بات آپ اس کو دبا لیں جتنا مرضی دبا لیں اس میں پانی نہیں نکلے یہ دیکھیں پانی نہیں نکلے یہ دانے کی قوانٹیٹی الحمدللہ چیک کریں نمبر آپ کو انشاءاللہ سکرین پر مل جائے گا کسی بھی بھائی کو چاہیے تو ہم نے کال کر لیں